بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کیج میں ایک نیو چیز آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہیں اور ہمارے کیج میں ایک نیو اضافہ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری ہے میں یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن وہاں سے چھوٹے چھوٹے آواز آ رہی ہے تو وہ کیا ہے میں آپ لوگوں کو پھر دکھاتی ہوں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ یہاں پر یہ نیٹ لگائی ہے لیکن یہ دیکھیں ہوا ہے ہوا کے ساتھ اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو اپنی طرف سے یہاں سے بھی لگائی ہے ادھر سے یہ والی اور سامنے وہ دو والی یہاں پر لگائی ہیں اور ایک یہ جو ہے یہ یہاں پر اس کے ساتھ باندھی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے وہ وہاں پر جو سامنے آپ لوگوں کو رسی نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ باندھی ہے لیکن جس دن ہم لوگوں نے باندھی تھی اسی دن رات کو بہت سخت ہوا آئی ہے تو جو کہ یہ ٹوٹ گئی ہے اب پتہ نہیں کیسے ٹوٹی ہیں حالانکہ ہم نے اپنی تفسیح کوشش کی تھی کہ ہم اس کے اندر یہ ہول بنا سکیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے ہول بنائی ہے تھے ہول بنانے کا مقصر یہ تھا کہ ہوا کراس ہوتی رہے اور یہ ٹوٹے نہیں لیکن یہ پھر بھی ٹوٹ گئی تھی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہوا آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ اندر سے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری اچھی خاصی بہار آئی ہوئی ہے اب وہ یہ ہے کہ یہ بس بیلیں تھوڑا سی بڑی ہو جائیں اس پر فوٹ آ جائے تو زیادہ اچھا لگے گا اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے ایک اور کام کا یہ والا کرنا ہے کہ یہاں سے میں نے یہ بہت زیادہ اکٹھی اس کے اندر ہیں اور مختلف اس کے اندر یہ بیلیں ہیں تو یہ میں نے نکالنی ہے صبح کے وقت میں بالکل بھی یہ کام نہیں کروں گی کیونکہ صبح کے وقت اگر میں نے یہ والا کام کیا تو پھر دھوپ آ جاتی ہے تو دھوپ میں یہ جو ہیں ان کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ یہ سروائیو کر سکیں جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ والا نظر آ رہو گا کہ یہ والا ایسے تھا کہ یہ بالکل اس کے ساتھ یہ پلانٹ تھا میں نے یہاں سے نکال کے یہاں پر لگا دیا ہے دیکھیں نہیں یہ دیکھیں مرچہ ہے مرچہ سے لگ رہا ہے اب پتہ نہیں سروائیو کرے گا نہیں کرے گا تو اس کے لئے میں بالکل یہ والا نہیں لے سکتی کہ میں اس کو کروں اس لئے میں اس کو شام کو کروں گی تو شام کو یہ نکال کے جس جس کے اندر میں نے لگانا ہے یہ والے میں نے پورٹس بنا دیا ہیں ان کے اندر بھی میں لگاؤں گی تو میں شام کو لگاؤں گی تاکہ پھر بعد میں رات آ جاتی ہے تو رات کے وقت یعنی کہ جو یہ فوراں ان کو دھوپ نہیں لگتی تو پوری رات ہوتی ہے اور پھر دوسرا دن سب ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ پکڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں خربوزہ کی بیل ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت بڑی ہوتی جا رہی ہے تو اس کو میں نے نیچے کی طرف اس لئے کر دیا ہے کہ اگر یہاں پر فروٹنگ ہو تو یہ ویسے بھی ہم اوپر کریں گے تو فروٹ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو میں نے نیچے کی طرف کر دیا یہاں پر یہ دیکھیں کتنا پیارا پھول ہے ماشاءاللہ سے بینگن کا ہے یہ یہ مالب یہ اچھا ہے ماشاءاللہ سے اس نے تو اپنے بہت بڑے بڑے پتے نکال لیا ہے اب یہ ہے تو قدو دیکھیں گے کونسا ہے جو گول قدو ہوتا ہے وہ والا ہے یا لمبا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو باکس میں نے اس سائیڈ پر رکھ ہوا تھا یہاں پر لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ اوپر جا رہی ہے ماشاءاللہ سے اچھی اچھی گروت ہو رہی ہے یہاں پر ان کی بھی اچھی ہو رہی ہے یہ ٹنڈے ہیں ہمیں پھول تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹنڈے بھی ہیں بڑے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہ اچھا پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا یہاں پر بھی ابھی تمارٹر اتنے ہیں کہ ہمیں اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں رکی ہوئی ہوں ہارویسٹ اس لیہ نہیں کر سکتی کیونکہ تین دن پہلے میں نے یہاں پر سپریہ کیا تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو شاید دکھایا بھی ہو کہ یہاں پر بھی کچھ پتے یہ کھائی جا رہے تھے اور وہاں پر جو یہ خربوز کے یہاں پر یہ جو پلانٹ تھے یہاں پر یہ دیکھیں یہ پتے بھی کوئی ایسی تھی کیری جو اس کو کھا رہی تھی تو پھر میں نے سپریہ فوراں کیا تھا تاکہ ہمارا یہ پلانٹ بچ جائے تو اب ماشاءاللہ سے اگلے پتے تو جو اچھے آ رہے ہیں یہ پرانے پتے ہیں تو پھر میں نے جب سپریہ کیے ہی تھا تو پھر میں نے ان میں بھی سپریہ کر دیا تھا تو سپریہ کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ یہ جو فروٹ ہے یہ میں ابھی نہیں توڑ رہی اس لیے کہ کیونکہ زہر کا اثر ہوتا ہے تو تین سے چار دن کے بعد توڑ لوں گی ویسے توڑنے میں اس طرح بھی حرج نہیں ہے کیونکہ فروٹ کے میں اچھے سے بھی دھوڑ لوں گی لیکن میں نے ابھی تک اس کو ایسے ہاتھ نہیں لگایا تو یہاں سے بھی انشاءاللہ میں نکالوں گی لیکن یہ ہے کہ کچھوں میں آج نکالوں گی یعنی شام کو کچھوں اگلے دن نکالوں گی اور میں آپ کو ایک اور بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں تو اس کے اندر سے بھی ریپورٹنگ کرنی ہے یعنی کہ کچھ پلانٹس نکالنے ہیں تو یہ کام بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو اس کے اندر رہنے والے باقی پلانٹس ہیں وہ اچھے سے گروہ ہو جائیں بس دروازہ کھولنے کی دیر ہوتی ہے فوراں سے آ جاتے ہیں اب یہ والی جو ہے ہم دیسی مرگی لے کر رہے تھے یہ بلکل بھی ڈرتی نہیں ہے اب یہ سب کو ڈراتی ہے وہاں پر لیکن میرے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہو گا یہ نیکسٹنگ کا سمان ہے یہ میں کیوں لے کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہماری کبوتر یہ جو یہ مادہ ہے یہ پہلے ہر وقت وہ بیٹھی رہتی ہے لیکن اب یہ باہر آ گئی ہے اور اس نے وہ جھنر ہے اس نے اس کو انڈوں پر بٹھا دیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اندر انڈے بھی آئے پڑے ہیں ماشاءاللہ سے تین انڈے آئے پڑے ہیں تو میں ان کو بھی اٹھا لیتی ہوں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ نیکسٹنگ کا سمان میں کیوں لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے نیو ممبر بیلکم ٹو آور کیج ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو جی یہ ہیں فنچز جو کہ ماشاءاللہ سے بہت تیز ہیں ان کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے اتنی تیز تیز ہوتی ہیں تو ہمارے پاس یہ والا جو پنجرہ تھا یہ چھوٹا سا کیئی تھا یہ خالی پر ہوئا تھا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس میں کیا رکھیں تو پھر پہلے بجیز کے خیال آیا وہ ہم اس کے اندر پیار رکھ سکتے ہیں لیکن پھر خیال آیا کہ اس سے چھوٹا تو یہ والا ہے تو ہم فنچز رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو فنچز کو لے آئے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہم اس کو رات کو ہی لے کر آئے تھے لیکن رات کو لے کر آئے تھے تو جو اس کے اندر یہ جو اس سائیڈ والی ہے یہ فی میل ہے اور جو اس سائیڈ والا ہے وہ میل ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو فی میل ہے یہ فورن سے اس کے اندر جانے شروع ہو گئی تھی کیونکہ جب ہم لے کر آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کے اندر باکس رکھ دیں تو یہ فورن سے نیکسٹنگ کر لیں گی اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر انڈے بھی دے دیں گی تو پھر ہم نے واقعی یہ نوٹ کیا تھا دیکھیں یہ فورن سے یہ آنا جانا اس نے شروع کر دیا تھا تو پھر میں یہ نیکسٹنگ کا سامان بھی لے آئی ہوں کیونکہ یہ گھونسلہ بناتی ہیں گھونسلے کے بعد ہی یہاں پر انڈے دیتی ہیں تو پھر میں نے اس لیے یہاں پر لے کر آئی ہوں تاکہ یہ فورن سے گھونسلہ بنائیں اور پھر اس کے بعد یہ انڈے دیں تو میں یہاں سے اندر رکھ دیتی ہوں یہ میں نہیں رکھ دیا ہے اب انشاءاللہ انشاءاللہ یہ انڈے نکالیں گے اور پھر ہم بہت جل ان کے بچے بھی دیکھیں گے یہاں یہاں ان کو بہر نکالنے سے ایک جو سب سے اچھا یہ کام ہوا ہے کہ یہ ہم پر یہ جو کبوتر ہے یہ ریلیکس ہو کر کھا رہا ہے ورنہ جو ہماری چکس ہیں یہ بلکل ان کو کھانے نہیں دیتی وہ دیکھیں ہمیرے پلانٹس پر پڑ گئے اس کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اس کو چکس کھانے جو نہیں دیتے جب بھی میں یہاں پر آکے ڈالتی ہوں چکس اتنی بھوکی ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا مرض یہ کھانا دیا جائیں وہ پھر بھی آکے یہاں سے کھانے لگ پڑتے ہیں ابھی یہ کب سے کھا رہا ہے میرا یہ ہی تھا کہ وہ باہر گھونتے رہیں یہاں پر کھا لیں اور پھر یہ اس کی جگہ پہ جائے اور اس کو بھی کھانے دے لیکن پھر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر میں نے یہ والا ڈالا تھا آپ چیک کریں آپ کو اندر بھی شاید نظر آ رہا ہوگا یہاں پر بھٹ مجھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بکھڑا ہوا بھی بڑا ہے اور وہ اندر بھی لے کر گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آج دو تین دنوں میں گھونسلا بنا دیں گی اور پھر انشاءاللہ یہ انڈے بھی دیں گی کتنا یہ شور مچاتی ہیں اف اللہ کتنا شور مچاتی ہیں اور خاص کر کے یہ رات کے وقت اس تائم پہ ہی یہ شور مچاتی ہیں مغرب کے بعد ورنہ پہلے وہ بلکل بھی نہیں مچاتی چپ کر جاؤ کتنا شور مچاتی ہے چپ اب یہ دونوں اندر ہیں تو بس آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری فنچز کیسے لگی ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کی کیر کیسے کرنی ہے کیا کچھ بس لے آئے ہیں انشاءاللہ ان کی کیر بھی اپنے حساب سے کریں گے تو بس آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری فنچز کیسے لگی ہیں اور ویڈیو کیسے لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں